بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر باڈی پہ ضرورت سے زیادہ چربی چڑی ہو یا فیٹس ڈیپوزٹ ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابیسٹی ہے اچھ اس کا کاز کیا ہے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک مخصوص اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے انرجی کی فوڈ کی اگر ایک شخص اس ریکوائیڈ اماؤنٹ سے زیادہ کھائے گا اور تو وہ ایڈیشنل اماؤنٹ ہوگی کسی بھی انرجی کی یا آپ کہہ سکتے ہیں فوڈ کی تو وہ پھر فیٹ کی شکل میں سٹور ہوتی ہے اور وہ شخص جس کے اوپر فیٹ ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو پھر اس کو اوورویٹ کہیں گے کہ ضرورت سے زیادہ وزنی ہے یا پھر ابیس موٹا ہے اگر باڈی ریکوائرمنٹ سے زیادہ جب بھی فوڈ کھائے جائے گا سرپلس کا مطلب جو اضافی اچھا یہ فیٹ کی شکل میں کیوں سٹور ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ہم سٹوریش کی بات کرتے ہیں جیسے کسی نے اگر پیسے کو سیو کرنا ہو تو اگر پیسہ زیادہ سیو کرنا تو وہ کوئی بڑی پروپیٹی لے کے رکھ لیتے ہیں تو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو فیٹ کے مالیکول دیاردہ ہائی انرجی مالیکول مالیکول چھوٹے ہوتے ہیں انرجی ان میں زیادہ سٹور ہوتی اس وجہ سے اگر آپ کہہ سکتے ہیں جیسے میں چھوٹی مثال دیتا ہوں آپ کے پاس ایک پانچ ہزار کا نوٹ ہے اور دوسری طرف وہی پانچ ہزار آپ کہہ سکتے ہیں دس دس روپے کی شکل میں تو جو دس دس روپے والے ہیں وہ اتنا سارا بندل بن جائے گا اور دوسری طرف جو پانچ ہزار کا نوٹ ہے وہ صرف ایک ہے وہ بلکل چھوٹی سی جگہ میں فیٹ آ جائے گا لیکن اگر دس دس روپے والے ہیں تو جو پانچ ہزار کے نوٹ ہیں وہ سکتے ہیں آپ کو پورا بیک چاہیے ہو تو سیم آپ کیا سکتے ہیں کونسیپٹ یہاں ہے کہ جس وقت باڈی کے پاس بہت زیادہ انرجی آتی ہے تو پھر فیٹس کی شکل میں اس وقت سے سٹور کی جاتی ہیں کیونکہ وہ مالیکیول چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان میں انرجی کیا ہوتی ہے سٹور ہوتی ہے تو پھر بہت زیادہ انرجی تھوڑی سی جگہ کے اندر جمع ہو جاتی ہے لیکن اگر چھوٹے مالیکیول جن میں انرجی کام ہے اس شکل میں سٹور کرتے ہیں تو پھر ہماری باڈی میں اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ اس ساری انرجی کو وہ سٹور کر سکتی جس وقت سے زیادہ تر جو انرجی سٹور ہوتے ہیں وہ فیٹس کی شکل میں سٹور ہوتی ہے تو فیٹس مالیکیول چھوٹے ہوتے ہیں ہائی انرجی مالیکیول ان کو کہا جاتا ہے جس وقت سے زیادہ تر جو ہمارے پاس صرف فوڈ ہے اس سے نکلنے والی جو انرجی ہے وہ فیٹس کی شکل میں سٹور ہوتی ہے اچھا یہ فیٹس کہاں سٹور ہوتے ہیں تو یہ ایڈپوز ٹیشو کے شکل میں ایبڈامین میں جو سب سے زیادہ مین پلیس ہے ایراؤنڈ دا کیڈنی کیڈنی کے ایڈگیل یا پھر سکین کے نیچے سٹور ہوتے ہیں فیٹ سیل کیسے بنتے ہیں فیٹ سیل ایسے سیل جن میں فیٹس موجود ہوں اب ہوتا کیا کہ جس وقت کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں فوڈ سیل کے اندر گیا سیل نے اس کو یوٹلائز کر کے کنزیوم کرنا استعمال کرنا لیکن اگر زیادہ فوڈ چلا گیا تو جو آپ کہہ سکتے ہیں فیٹس کے مالیکیولز بنیں گے اس سیل کے اندر اب ظاہر بات ہے وہ استعمال نہیں ہو رہے تو وہ آہستہ آہستہ جمع ہونا شروع ہو جائیں گے ابھی پرانا فوڈ سیل کے اندر گیا تھا وہ ابھی استعمال نہیں ہوا ہم نے پھر زیادہ کھانا کھا لیا پھر نیا فوڈ آ گیا تو وہ جو پہلے چھوٹے چھوٹے فیٹس کے مالیکیول بن رہے تھے وہ مل کے تھوڑے بڑے مالیکیولز یا بڑے گلو بیولز بننا شروع ہو جاتے ہیں پھر وہ چھوٹے چھوٹے جو گلو بیولز جیسے میں کہتا ہوں کہ ایک سیل ہے یہ نارمل سیل ہے اس میں فیٹس کے مالیکیولز گئے لیکن سیل کے پاس یہ مالیکیول ابھی استعمال نہیں ہو رہے کیونکہ اورڈی سیل کے پاس کاربوائیڈریٹ یا دوسرے فوڈ کے کانٹینٹ ہے کہ سیل ابھی ان کو استعمال کرے اتنی دیر میں ہم نے اور کھانا کھا لیا اور مالیکیولز آنا شروع ہو گئے اب یہ جو چھوٹے چھوٹے گلو بیولز فیٹس کے سیل کے اندر ہیں یہ پھر مل کے چھوٹے بڑے بڑے گلو بیولز بنانا شروع کر دیں گے کچھ دیر بعد یہ جو میڈیوکٹسے گلو بیولز ہیں یہ اس سے بڑے گلو بیولز اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ سیل کے اندر اگر ان کو استعمال نہ کیا گیا تو ایک بڑا سا گلو بیولز بن جائے گا سارے جو سیل کے آرگینیلیز ہیں ایون نیوکلیس بھی وہ باریک سی لیئر میں چلے جائیں گے یعنی ایک سائٹ پہ چلے جائیں گے تو اس سیل کو جس میں فیٹ کے ایک بڑا سا گلو بیولز بن گیا ہے تو اس کو فیٹ سیل کہتے ہیں تو فیٹ سیل بنیں گے کیسے جس میں فیٹ جمع ہو وہ فیٹ سیل کہلائے گا سرٹل سیل اکومولیٹ ڈروپس آف فیٹ ان دیر سائٹو پلازم تو بنیں کیسے ایس دیز ڈروپ انکریز ان سائز اینڈ نمبر تو جو جو یہ ڈروپ ان کی تعداد بڑھتی ہے ان کا سائز بڑھتا ہے وہ اکٹھے ہوکے تو فیٹ کے بہت بڑا گلو بیول سائٹو پلازم میں بن جائے گا یہ میڈل آف تی سیل میں بن جائے گا تو اس بڑے گلو بیول کا فائدہ کیا ہوگا پوشنگ دا سائٹو پلازم یہ سائٹو پلازم کو ایک باریک سی لیئر یعنی ایک سائٹ پہ دھکیل دے گا ایون ایک نیوکلیس کو بھی سائٹ پہ دھکیل دے گا اور اگر کافی سارے فیٹ سیل مل جائے تو ان کو ایڈپوز ٹیشو کہا جاتے ہیں اور ابھی ہم نے ڈسکس کیا یہ جو ایڈپوز ٹیشو ہیں یہ ابڈامین میں کیڈنی کیڈگل اور سکین میں سکین کے نیچے ڈپوزٹ ہوتے ہیں اچھا آپ لوگوں نے دیکھا ہو گیا کہ کچھ لوگ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی موٹے نہیں ہوتے اور کچھ بہت زیادہ ڈائٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن تھوڑا سا انہوں نے زیادہ کھایا وہ موٹے ہونا شکر ہو جاتے ہیں ایون وہ ایکسرسائز کر کے اپنے آپ کو پتلا کر لیتے ہیں سمارٹ بن جاتے ہیں لیکن تھوڑا سا دوبارہ انہوں نے کھانا شروع کیا پھر موٹے ہو جاتے ہیں تو اس کا کیا پرابلم ہے یعنی بعض لوگ دس روٹیے کھا لیں پندرہ کھا لیں بیس کھا لیں ان کو کچھ نہیں ہوتا موٹا بہت دور دور سے بھی نہیں گزرا ہوتا اور بعض تھوڑا سا کھائے ایون کہا جاتا ہے ہوا بھی جاری ہونا وہ بھی موٹا کھا رہی ہوتی ہے سم پیپل نیور سیم تو گیٹ فیٹ نو میٹر ہو مچ دیٹ کہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا وہ جتنا مرضی کھا لیں لیکن ادھر لے ڈاؤن لیکن کچھ ایسی ہیں جو فوراں ان کی جسم کے اوپر چربی چڑنا شروع ہو جاتی ہے جو ہی ان کی ضرورت سے زیادہ کھانا گیا ہے اچھے اس کوشن کا جو آنثر ہے دا ایکسپلینیشنی پروبیبیل لائی ان دا بیلنس آف ہارمون کہ ہارمون کا اکولیبریم تھوڑا سا ڈسٹراب ہو جاتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے ہارمون ہیں جیسے لیکٹین ہے انسولین ہے گروت ہارمون ہے سیکس ہارمون ہے یہ باڈی کے میٹابولیزم کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اب اگر ایم بیلنس ہو جائے ایم بیلنس سے کیا مراد ہے کہ اگر بہت زیادہ میٹابولیزم تیز ہو جائے تو انسان بہت ہی پتلا ہو جاتا ہے اگر میٹابولیزم سلو ہو جائے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں وہ چیزیں باڈی میں ڈیپوزٹ ہونا شروع ہوتی انسان موٹا ہو جاتے اور یہ جو بیلنس آف ہارمون ہے یہ زیادہ تر ہیری ڈیٹی جو وراثت ہے یعنی والدین سے جینز آئے ہیں ان کے تھروں آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہارمون کا بیلنس بنتا ہے اس وجہ سے آپ لوگوں نے ابزرف کیا ہوگا کہ بعض دفعہ کچھ خاندان یا کچھ گھرانے ایسے ہیں جہاں بہت سارے مٹاپے کی قسرت ہوتی ہے بہت سارے موٹے لوگ بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں اور بعض گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں وزن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی تو ہر وہ چیز جو خاندان کے اندر فیملیز کے اندر موجود ہو تو وہ زیادہ تر جنیٹیکلی پری ڈیٹرمن ہوتی ہے اس کو جینز ایفیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جینز جو کہ جنریشن آفٹر جنریشن موف کرتے ہیں تو اس وجہ سے وہ کریکٹسٹک جنریشن آفٹر جنریشن موف کرتی ہے تو بہرحال ہیری ڈیٹی کا رول ہے ان ہارمون کے بیلنس میں اور ہارمون کے بیلنس کی وجہ سے پھر اوبیسٹی ہو بھی سکتی ہے اور اوبیسٹی نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود اگر ایسے جینز ہیں جو سلو میٹابولائزر کرواتے ہیں سلو میٹابولیزم کرواتے ہیں تو اس کے باوجود بھی اگر انسان ایکسرسائز کرے یا پھر آپ کیا سکتے ہیں بیلنس ڈائٹ استعمال کرے تب بھی اس کا موٹاپہ کی صحتتہ کنٹرول ہو سکتا ہے اچھا اگر ایک شخص موٹا ہو تو اس کو پھر بیماریاں بھی زیادہ لگیں کیونکہ اس کی باڈی ایکٹیونیس کم ہو جائے گی جب باڈی کی ایکٹیونیس کم ہوتی ہے تو اس کو بلڈ پریشر، ہرڈ ڈیزیز ڈائیبیٹیز میلائٹس یعنی شگر کی بیماری یا سٹومک ڈیس آرڈر اس طرح کی کافی ساری بیماریاں لگنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد ہمارے پاس اگلی جو کنڈیشن ہے پائلز یا ہیمرائیڈز تو پائلز میں ہوتا کہا کہ اینوریکٹل ریزن جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ لارج انٹسٹائن ہے تو لارج انٹسٹائن کا یہ والا جو پورشن ہے یہ ریکٹم کہلاتے ہیں اور آخری جو پورشن ہے وہ اینس کہلاتے ہیں تو بعض دفعہ کہ اس کا جو موکوزہ ہے ہم نے ڈسکرز کیا تھا کہ جتنا بھی ڈائیجسٹیف سسٹم اس کی جو آخری لیئر ہوتی ہے پہلی لیئر سے روزہ درمیانی لیئر مسکلر لیئر اور تیسری لیئر موکوزہ کہلاتے ہیں جو انٹرنل انرموس لیئر ہوتی ہے تو اس کے اندر جو وینز ہوتی ہیں وہ پھولنا شروع ہو جاتی ہیں اور بعض دفعہ پھول کے اکٹھائی گچھا سا بنا دیتی ہیں آگے پھر پائلز یا ہیمرائیڈ دو تا کی ہے کہ اگر یہ وینز گچھا بنائے اور وہ ریکٹم کے اندر ہی رہے تو یہ انٹرنل پائلز یا ہیمرائیڈز ہوں گے لیکن اگر وہ لٹک کے باہر آ جائے تو پھر اس کو ہم ایکسٹرنل ہیمرائیڈز کہیں گے اچھے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہاں سے فیسز گزرتے ہیں باول کہتے ہیں فیسز کی مومنٹ کو تو بعض دفعہ یہ جو وینز ہے یہ پھڑ جاتی ہیں اور خون نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ بلیڈنگ ہو رہی ہے باہر دفعہ یہ جو پائلز کے گچھے ہیں اس کو اردو میں باوہ سیر کہا جاتے ہیں تو یہ جو پائلز کے گچھے ہیں یہ بعض دفعہ بلیڈنگ ان سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں دیورنگ باول مومنٹ اچھے کانسٹیپیشن سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کنڈیشن زیادہ گھمبیر ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ کانسٹیپیشن کا مطلب کیا ہے ابزورپشن ضرورت سے زیادہ ہو گئی اور جو فیکل میٹر وہ بہت زیادہ ہارڈ ہو گیا تو ہارڈ چیز اور زیادہ اکٹھا ہو گئے ایک لمب سا بنا دیتا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں جتنے زیادہ کانسٹیپیشن ہوتے ہیں اتنے زیادہ فیسز کیا ہوتے ہیں ہارڈ ہوتے ہیں اور ہارڈ چیز جب یہاں سے گزرتی ہے تو زیادہ بات ہے زیادہ پریشر کے ساتھ گزرے گی اور آپ نے دیکھو گئے کہ کانسٹیپیشن میں جب ڈیفیکیشن ہوتی ہے اس میں زور بھی کافی لگانا پڑتا ہے تو اس کنڈیشن میں یہ جو وینز ہیں یہ ان کے پھٹنے کے چانسز کیا ہوتے ہیں زیادہ ہو جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے جب پریشر زیادہ لگے گا یہاں تو بلیڈنگ زیادہ ہونے کے جاتے ہیں تو سیچویشن میں اگریویٹ کہ یہ جو سیچویشن ہے یہ زیادہ گھمبیر ہو جاتی ہے جب پیشنٹ سفر فرام کانسٹیپیشن اچھا اگر یہ بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں ہیمورائیڈ یا پائلز کی کنڈیشن گھمبیر ہو جائے تو اس کے ایفیکٹ کیا ہوگا اب ایک شخص کو پتا ہے کہ جب وہ واش روم جاتا ہے تو اس کے اینوریکٹل ریجن سے ریکٹم اور اینس سے یہ بلیڈنگ ہوگی اور اس کے بعد پھر بہت زیادہ شدید قسم کا پین ہوتا ہے تو ایک شخص کو پتا ہے کہ اگر اس نے یہ ڈیفیکیشن کا پروسیجن فیسز کو باہر نکالنے کا پروسیس اور انجام دیا تو اس کو پین بھی ہوگا اور بلیڈنگ بھی ہوگی تو وہ آہستہ آہستہ اپنی خواہش کو دبانا شروع کر دیتے ہیں یعنی زیادہ دیر کے لیے فیسز کو ریکٹم میں رکھنا شروع کر دیتے ہیں اب جب ریکٹم میں زیادہ دیر کے لیے رکھے گا تو ریکٹم پھولنا شروع ہو جاتے ہیں اور جب وہ پھولے گا تو سائڈوں پہ جو آرگن ہے وہ بیفیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہ پھر آپ کہہ سکتے ہیں ایک ایکسٹریم لیول کی کنڈیشن آ جاتی ہے تو اس کی ایکسٹریم کنڈیشن کے urge to defecate is depressed کہ defecation کرنے کی جو صلاحیت ہے یا خواہش ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس شخص کے لیے فیسز کو باہر نکالنا مشکل ہو جاتے ہیں ظاہر بات ہے بعض دفعوں تو یہ اتنی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں وینز کا گچھا بنا ہوتا ہے کہ یہ راستہ ہی آلموسٹ کیا ہو جاتے ہیں بلوگ تو فیسز کو باہر نکالنے کے لیے بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں تکلیف اٹھانا پڑتی ہے make other symptom of ill health تو زیادہ دیر کے لیے اگر فیسز یہاں رہنا شروع ہو تو پورا digestive system اور اس کے ساتھ کے оргان ایفیکٹ ہونا شروع خاص طور پر because physical distension of the rectum rectum پھولنا شروع ہو جائے گا اچھے اس کو manage کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلے balance diet استعمال کی صاف ستھرا کھانا ہو balance diet ہو اور food آپ کہہ سکتے ہیں ایسے استعمال کریں جو constipation کا باعث نہ بنیں سخت نہ ہو جیسے ہم اسب گول کا چھلکا وغیر استعمال کر لیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں constipation والی condition کو relief دیتا ہے اور اس کے بعد جو فیسز ہیں وہ soft بنتے ہیں اگر فیسز soft ہوں تو soft چیز یہاں سے بڑی آسانی سے پاس کر سکتی ہے lexative کہتے ہیں ان دوائیوں کو یا ان چیزوں کو جو diarrial condition produce کرتی ہیں یعنی emotion لگانے کی صلاحیت رکھتی ہیں اچھے ایسے مریضوں کو کہا جاتے ہیں کہ hard seat پر نہیں بیٹھیں کیونکہ hard seat پر بیٹھیں گے تو ظاہر بات ہے نیچے والی جو seat ہے وہ anorectal region کو پریس کرے گی اور ظاہر بات ہے یہ پہلے ہی پھولی ہوئی ہیں جب ان کے اوپر pressure آئے گا تو ان کے پھٹنے کے چانسز زیادہ ہوں گے اور اگر خدا نہ خواستہ یہ جو پائلز ہیں یہ بہت زیادہ شدت اختیار کر گئی ہیں کہ ہر دفعہ فیسزز کرنے کے بعد بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور جو defecation کا پروسس بہت ہی مشکل ہو گیا ہے تو پھر اس کو operation کے ذریعے سے remove کیا جاتے ہیں اور آخری جو condition ہے اس کو کافی دفعہ discuss بھی کر چکے ہیں ulcer ہمارا جتنا بھی digestive system ہے چاہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں stomach ہے چاہے وہ اگلا small intestine کا portion ہے تو وہ اندر سے کس کے ذریعے سے covered ہے mucus کے ذریعے سے اب mucus کیا کرتی ہے کہ جو اندر کے enzyme ہے وہ باہر کی جو layer ہے ان تک نہیں پہنچنے دیتے کیونکہ جن چیزوں سے food بنا ہوتے ہماری جو cells ہیں یا body tissues ہیں ذہر بات وہ ساری کی ساری protein lippers carbinated وہ ساری کی ساری موجود ہوتی ہیں ہماری tissues کے اندر تو یہ enzyme ظاہر بات ان protein کو بھی digest کر سکتے ہیں آگے جائیں تو carbinated بھی digest ہو سکتی ہے fats بھی digest ہو سکتی ہے تو mucus inner wall of the digestive track is normally covered with mucus which protect it from the enzyme تو mucus layer اگر ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا کہ جو digestive enzyme begin to eat the wall of stomach endodinum تو اچھا اگر stomach کی wall میں زخم ہو جائے تو اس کو petic ulcer کہا جاتا ہے یہ اس کو gastric ulcer بھی کہا جاتا ہے لیکن اگر ڈوڈینم میں اس کو ڈوڈینل ulcer بھی کہا جاتا ہے اچھا یہاں دو ویسے تو ulcer آگے بھی ہو سکتا ہے یا قرار کی نالی میں بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ دو زیادہ سویر اس وقت سے ہوتے ہیں کیونکہ یہاں juices release ہو رہے ہوتے ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں ان proteins کو digest کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہاں بھی pepsin hormone اور یہاں tripsin hormone اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو cells ہیں ان کا زیادہ تر جو organic compound وہ protein ہی ہوتی ہیں اس وقت سے ان دو region کے ulcer ہیں وہ زیادہ سویر ہوتے ہیں اور بعض دفعہ یہ اتنا سویر ہوتا ہے کہ whole develop ہو جاتا ہے یعنی digestive enzyme جسٹرومک کی روڈینم کی دیوار کو کھانا شروع کر دیتے ہیں اور جو content ہے جب وہ digestive system سے باہر آئیں گے تو باہر ہر چیز کو damage کرنا شروع کر دیں گے اب abdomen کے اندر بہت ساری چیزیں پڑی ہیں وہاں liver بھی پڑا ہے وہاں پینکریال بھی پڑا ہے وہاں سپلین بھی پڑی ہے وہاں kidney بھی پڑے ہے female ہے تو reproductive system کے مختلف parts بھی پڑے ہیں تو بہرحال آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پھر زیادہ condition گھمبیر leading to severe infection proved to be fatal اور یہ خطرناک بھی ہو سکتی ہے اگر ہم اس کا gastric acid یعنی HCL زیادہ lead ہونا شروع ہو جاتی اور آپ کو پتہ کہ HCL یہ strong تضاب ہوتے اتانا خاصتہ تضاب ہماری skin پہ گرنا شروع ہو جائے تو جھلس ہو جاتی جل ہو جاتی یہ محربانی ہے کہ اس تضاب کو stomach کی دیوار تک پہنچ نہیں دیتی اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے فیکٹر ہیں یعنی یہ کافی ہم پیتے ہیں یا چائے پیتے ہیں یا سموکنگ کرتے ہیں اور بعد لوگ شراب پیتے ہیں یا پھر stress کی condition ہے وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس وجے سے اگر کسی سٹریس ہونا تو اس کے پیٹ میں در شروع ہو جاتا ہے اگر وہ ulcer کے مریض ہو تو یہ ساری وہ condition ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں پیپٹیک ulcer کو یعنی stomach ulcer کو زیادہ گھمبیر کرتی ہیں تو یہ ulcer کی disease ہے تو اس طرح ہماری ساری diseases complete ہو گئی chapter بھی complete ہوگا انشاءاللہ پھر اگلا جو lecture ہوگا وہ کسی اگلے chapter کا ہوگا تو آج کے لئے اللہ حافظ